میری ذات ذرہ بے نشان جیو ٹیلی ویجن کا مقبول ترین راما سیریل جسے دو ہزار نو میں نشر کیا گیا رامے کی کہانی ایک ایسی معصوم عورت کی زندگی کے گرد دھومتی ہے جس پر قرآن کی قسم اٹھاتے ہوئے جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے اور پھر الزام لگانے والے اس دنیا میں عبرت کا نشان بنتے ہیں راما سیریل میری ذات ذرہ بے نشان کو عمیرہ احمد نے لکھا جبکہ بابر جاوید نے اس کی ہدایت کاری کی رامے کی کاسٹ میں فیصل قریشی، سمیہ ممتاز، ادنان صدیقی، سروت گلانی اور سمینہ ایم قادر ہوں ہم ٹیلی ویجن کا سوپر ہیڈ راما سیریل جو دو ہزار دس میں آن ایر ہوا رامے کی کہانی عبدالقادر نامی لڑکے کی زندگی کے گرد گھومتی ہے جو زندگی میں تین مراحل سے گزرتا ہے کہانی نوجوان عبدالقادر سے شروع ہوتی ہے لیکن دل کے ٹوٹنے اور محبت میں ناکامی کے بعد وہ مذہب میں سکون تلاش کرتا ہے راما سیریل میں عبدالقادر ہوں میں فہد مصطفی، علیجبہ، یوسف، آمنہ شیخ اور فیصل قریشی نے مرکزی کردار ادا کیے راما سیریل میں عبدالقادر ہوں کو سروت نظیر نے لکھا راما اتنا مقبول ہوا کہ رامے کو انڈین چینل زندگی میں بھی نشر پارسا راما پارسا نامی مسلمان لڑکی کی کہانی ہے جسے ایک اسائی لڑکے ڈیوٹ سے محبت ہو جاتی ہے جس کی وجہ ان دونوں کے والدین کی دوستی ہوتی ہے راما سیریل پارسا میں دکھایا گیا کہ والدین اپنی مصروفیات کی وجہ سے جب اپنی اولاد کو اگنور کر دیتے ہیں تو پھر اولاد بھٹک جاتی ہے اور زندگی میں اکثر غلط فیصلے کر لیتی ہے راما سیریل پارسا میں آئیشہ خان، ادنان صدیقی، احسن خان اور سنہ ازگری نے مرکزی کردار نبھائے راما سیریل پارسا کو دو ہزار دس میں ہم ٹیلی ویجن پر آنئر کیا گیا راما سیریل پارسا کو سراج الحق نے ڈریکٹ کیا جبکہ ڈراما تئیس اقساد پر مشتمل ہے راما سیریل خدا اور محبت، ایک بہترین روحانی اور رومانی ڈراما سیریل جو اپنے دور میں بہت مقبول ہوا جسے بابر جعوید نے پروڈیوز کیا راما سیریل خدا اور محبت کی کہانی ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والے لڑکے ہمات کی محبت کے گیت گھومتی ہے جب وہ پہلی بار مولوی علیم کی سادہ بیٹی امان کو دیکھتے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے جو اس کی زندگی میں زبردست تبدیلی لاتی ہے اور پھر وہ مذہب کی طرف رجوع کرتا ہے راما سیریل خدا اور محبت میں عمران عباس، سادیہ خان اور کبرہ خان نے مرکزی کردار نبھائے راما سیریل خدا اور محبت کو دوہزار سولہ میں جیو ٹیلی ویجن پر آنئر کیا گیا رامے میں عشق حقیقی اور عشق مزاجی کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ دکھایا گیا شہرِ ذات، عمیرہ احمد کا میگا ہیڈ راما سیریل جسے دوہزار بارہ میں ہم ٹیلی ویجن پر آنئر کیا گیا راما سیریل شہرِ ذات ایک مغرور خوبصورت اور امیر لڑکی فلک کی کہانی ہے جو دنیاوی زندگی میں اپنے خالق کو فراموش کر دیتی ہے محبت میں ناکامی اور دل کے ٹوٹنے کے بعد وہ مذہب کی طرف رجوع کرتی ہے اور آخر کار وہ اللہ کی مرضی کے آگے جھگ جاتی ہے راما سیریل شہرِ ذات میں مائرہ خان، محب مرزا اور مکال ظلفکار نے مرکزی کردار ادا کیے شایقین نے مائرہ خان کی اداکاری کو بہت پسند کیا اور راما بہت مقبول ہوا ڈرامے کو سرمت سلطان خوسٹ نے ڈائریکٹ کیا ڈراما انیس اقصاد پر مشتمل ہے الف اللہ اور انسان الف اللہ اور انسان اعتماد، وفاداری اور رشتوں کی کہانی ہے اپنے دور کا سوپر ہٹ صوفی روحانی ڈراما جو دوہزار سترہ میں ہم ٹیلی ویجن پر آنئر ہوا ڈراما کیسرا حیات کے اسی نام کے ناول پر مبنی ہے اس ڈرامے کی ہدایتکاری احسن تالش نے کی ہے الف اللہ اور انسان پانچ مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے پانچ مختلف افراد اور ان کے عقیدے اور یقین کے گرد گھومتی ہے ڈراما سیریل الف اللہ اور انسان اس تصور پر روشنی ڈالتا ہے کہ کس طرح خالق ان لوگوں کو انعام دیتا ہے جو سخت محنت اور صبر پر یقین رکھتے ہیں ڈرامے کی مرکزی کاس میں میکال ذو الفکار کبرہ خان، اشنا شاہ، شہزاد شیخ، سنا فقر اور عمران اشرف شاہ حضرین ڈراما سیریل کشف نے اپنے دیکھنے والوں کے دل جیت لیے اس ڈرامے کی کہانی عمران نظیر نے تحریر کی جبکہ اس کے ہدایتکار دانش نواز ہیں ڈراما سیریل کشف میں حرامانی، جنیر خان اور وسیم عباس نے مرکزی کردار ادا کیے ڈرامے کی کہانی کشف نامی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو ڈرانے خوابوں کی قیدی رہتی ہے اور جلدی وہ جان لیتی ہے کہ وہ صرف اس کے خواب ہی نہیں بلکہ مختلف لوگوں کے ساتھ مستقبل میں واقعہ ہونے والے واقعات ہیں اور کشف کے موں سے نکلی ہر بات ست ثابت ہو جاتی ہے ڈراما سیریل کشف کو دوہزار بیس میں ہم ٹیلی ویجن پر آنئر کیا ڈراما سیریل اے مشتے خاق ڈراما نیکی اور برائی کے درمیان دیرانہ لڑائی کی ایک دلچسپ کہانی کو بیان کرتا ہے ڈراما سیریل اے مشتے خاق کی کہانی دعا اور مستجاب کی زندگی اور محبت کے گرد گھومتی ہے ڈراما سیریل اے مشتے خاق میں سنہ جاوید اور فیروز خان نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں ڈرامے کو دوہزار بائیس میں جیو ٹیلی ویجن پر نشر کیا گیا ڈراما سیریل اے مشتے خاق کا اختتام انتہائی دلچسپ ہے جسے مہا ملک نے لکھا ڈرامے میں دکھایا گیا کہ دعا کی محبت کے اس طرح مستجاب کے زندگی بدل دیتی ہے ڈراما چھتے سکسات پر مشتمل ہے اگر آپ نے یہ ڈراما نہیں دیکھا تو ایک بار یہ ڈراما ضرور دیکھیں امی آشا جیو ٹیلی ویجن پر حال ہی میں چلنے والا نیا ڈراما سیریل ہے ڈراما سیریل امی آشا میں نمرہ خان اور عمر شہزاد نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں ڈراما سیریل امی آشا امی آشا نامی لڑکی کی زندگی کے گیت گھومتا ہے جو ایک مذہبی لڑکی ہوتی ہے اور وہ سر پر ثقاف پہنتی ہے جس کی وجہ سے اس کو اپنی زندگی میں مختلف چیلنجز اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈراما سیریل امی آشا میں شاکین نمرہ خان کی ادھکاری کو بہت پسند کر رہے ہیں ڈراما سیریل امی آشا کی کہانی انتہائی دلچسپ ہے جسے ہنا ہما نفیس نے لکھا ہے جبکہ سلیم غنچی نے اسے ڈریکٹ کیا ہے ڈراما سیریل امی آشا کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوز کیا ہے اگر آپ نے یہ ڈراما نہیں دیکھا تو ایک بار یہ ڈراما ضرور سیریل علف امیرہ احمد کا ایک اور ماسٹر پیس بلاغ بسٹر ہٹ ڈراما سیریل جو دوہزار انیس میں ہم ٹیلی ویجن پر آن ائر ہوا ڈراما اپنی بھرپور ڈراما نگاری، سینیمٹوگرفی، ڈریکشن اور کہانی کی بنا پر عوام کی بھرپور توجہ سمیٹنے میں کامیاب رہا ڈرامے کی کہانی روحانیت اور صوفیانہ علوم پر مبنی ہے جسے حسیب حسن نے ڈریکٹ کیا ڈراما سیریل علف میں حمزہ علی باسی، سجل علی، کبرہ خان اور احسن خان نے مرکزی کردار اداک کیے تمام اداکاروں کی دل کو چھو جانے والی اداکاری اور مقالموں نے شائکین کو دیوانہ بنا دیا ڈراما سیریل علف چوبیس اکسات پر مشتمل ہے اگر آپ نے یہ ڈراما نہیں دیکھا تو ایک بار یہ ڈراما ضرور دیکھیں یہ تھے دس بہترین زندگی بدل دینے والے پاکستانی مذہبی ڈرامے اگر وقت ملے تو یہ ڈرامے لازمی دیکھیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں اپنا فیڈبیک لازمی دیا کریں